اَسُبْحُ بَرْدَ مِنْ تَعْلَ کیوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا معجزہ تو اللہ کے روبروک کھڑے ہونے سے ہوگا یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا جانتے ہو کیوں یہ بیچینی تمہیں ستاتی ہے تم جلدباز ہو تمہاری جلدبازی تمہیں تھکاتی ہے تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی لیکن تم تمہیں ہر حفاظت میں سزا ہی نظر آتی تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا کافی کر کے دیکھو اللہ کو پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا اس کی چاہ کو چاہو پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا تم راضی رکھو اسے پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا کائنات میں سکول صرف اللہ کے ذکر میں ہیں اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگس ختم نہیں کر سکتی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے اللہ کا ذکر روح تکس میں سکون بھر دیتا ہے غم کوئی بھی ہو فکر کتنی ہی کیوں نہ ہو پریشانی جتنی بھی بڑی ہو دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو دل کو ایک بار راضی کر لیں منوالی وہ اللہ ہے نا میرا اللہ رحیم مالک حاکم میرا سب کچ دل پر سکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گماں بھی ناممکن ہیں اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے وہ ان کہہ راز وہ بن مانگی خوہشیں وہ بے نوا آرز ہوئیں اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں مانتے نہیں وہ تو سب جانتا ہے نا تم کچھ نہ بھی کہو بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں ہر کسی کی آزمائشیں بھی ہر کسی کی کہانی الگ ہیں سبخ الگ ہیں کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سونجیں کہ میں محروم ہوں آپ پر بھی آپ کی رکھی بہت اتا ہے جہاں سر سجدہ ریس ہو آنکھیں بھیگ جاتی ہو وہاں پھر کن ہونے دیر نہیں لگتے یقین رکھو وہ حضرت یونوس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا وہ تو دینے پر خدرت رکھتا ہے کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں میرا اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں جب مانگیں گے تو وہ تو ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خوہشات کو پورا کرنے پر وہ خادر ہے وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے اداس ہو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرو کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا خبول بھی ہوگی یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے پوری زندگی نہیں دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے لئے کیا ہوا جو آنسوں خوشک ہو گئے ہیں کیا ہوا جو اب الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے اس کا بندہ اسے ناممکن کو ناممکن کرانے کی امید لگاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے کائنات کی ہر شئے بس اس کے ایک کن کی منتظر ہوتی ہے اور جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں خبول نہیں ہو رہی جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا ایسا نہیں ہوتا وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے بہت غور سے بہت پیار سے ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سمحال کر رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے اس لئے ناؤمید مت ہونا ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لئے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اپنایا ہے وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا وہ جو خطاؤں پر بھی پکر نہیں کرتا وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا وہ جو بندوں کے سسکیوں کا بھی ساتھی ہے وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناخص ہے وہ جسے منانے کے لئے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے وہی اللہ ہے وہی محبت ہے اللہ تو سب کا ہے لیکن جب اس کے آگے سچ دریس ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے صرف وہ مجھے سن رہا ہے صرف میں اور میرا اللہ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے کیوں کہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں دھتا میں تھوڑا سا رولوں تھوڑا سا سبر کرلوں وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا وہ خبول کر لیتا ہے میں جتنا بڑا گناہ کرلوں وہ میری معافی پر مجھے معاف کر دیتا ہے اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا وہ مقام جہاں ہر قصہ ہر شئے اپنی منزل پا لیتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دیں وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین عجر بھی دے گا بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا انتظار اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی تمہارا کام سبر اور شکر کرنا ہے اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک روزدار کی طرح سبر کرو جب وہ کسی دسترخون پر بیٹھتا ہے مشروبات لازمات کئی خسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ سبر کرتا ہے ازان کا اور اپنے رب کے وہ اللہ ہے نا وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا یہ دب درد تمہارے اس کی طرف سے تمہارے لئے سزا نہیں ہے یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہیں یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے یہ بیچینی بے وجہ نہیں ہے وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں مورتا وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسوں بے مول نہیں چھوڑتا وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سمحان لیتا ہے وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے وہ جو تم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے اس کڑھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملوا دیتا ہے جب سلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لاحاصل رہا ہو پھر وہ بھی نواستہ ایسا ہے کہ ہر ناممکن کا ناممکن ممکن کا روح ڈھال لیتا ہے اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے دس دروازے اور کھول دیتا ہے لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے اور جانتے ہو یقین کیا ہے تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی اس چیز کیلئے ہاتھ اٹھانا اور گر گرانا جس کا ملنا ناممکن ہو یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے میرا رب خادر ہے ہر شئے پر جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھیں پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں پھر وہ وہاں وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی خید میں رکھ لیتا ہے اور جس کو وہ اپنی محبت میں خید کر لے اس کے مخدر کی تو کیا ہی بات ہے جب وہ مانجزے کرنے پر آتا ہے تو مجالے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی پتہ ہے ہم بے سگون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہئے پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے مائنے اور اداس سے لگتی ہے اس لئے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پر اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سمحان لیا تھا اس کی نعمتیں یاد کرو اس کی حکمتیں یاد کرو اس کی طاقتیں یاد کرو رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو اور آخر میں اس کا وعدہ کی یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا صویرہ ہے اور اسے اپنے خریب محسوس کرو بھول جاؤ کہ کوئی شہرک کا بھی فاصلہ ہے بس بے ساختہ ہوتوں پر اس کا نام تاری کرلو اور پھر دیکھنا یہ شہرک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نواز اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے اس کی حکمتیں اس کی مسلحتیں تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ تمہاری ہر تکلیف سے خوب واقف ہے وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے دعائیں التجائیں وہ سب سمحال کر رکھتا ہے اور پھر ان ان ذریوں سے ہمیں نواز تا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے اس کی رضا میں اپنا دل متمائن نہیں کر سکتے جب وہ ہمارے لاد اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت خربان ہے ہم پر تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہیں مل سکا ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مخدر ہو اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے اگر تم تھوڑی سی آزمائی سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے خبول ہوں گی خبولیت کا ایک اصول ہے سبر رکھو دعا کرو اور موجزوں کو پالو ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے بعض اخات اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے چاہے وہ بری عدات ہو برے خیالات ہو یا اپنے رب کی مخرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لئے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا کوئی مقام کوئی مصیبت کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے لیکن یاد رکھو جسے ہر بار تمہیں اس کے لئے آسمائی جاتا ہے تمہیں اس بار بھی اس سے ڈر جانا ہے جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے تمہاری مقلس دن سے نکلی ہوئی دعائیں تو کپ کی خبول ہو چکی ہے بس ان کا سامنا کرنا باخی ہے اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد موجزہ ہونا تو لازم ہے جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہے نا انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن فرما دے اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے تحجد پڑھنے والوں کا آپ کو جو چاہیے اگر آپ اس نے اللہ سے اسے تحجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا جو اندھا یقین ہم لوگوں پر کرتے ہیں وہ کبھی اللہ پر یقین کر کے دیکھیں یقیناً وہ کبھی یقین نہیں توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا کبھی سوچا ہے اگر اللہ اگر اللہ کو آپ کی کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو تمہارا انتظار زیان نہیں جائے گا تم دعا تک خود نہیں پہنچ دے تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اتنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نواز نہ چاہتا ہے تحجد تک تو پہنچنا تمہارا بےوجات تو نہیں ہے آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے تمہاری دعاوں کی خبریت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں سبر کی مہر لگا دی جائے اور سبر یہ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفے پلٹتا ہے تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس خوبولیت کی کوئی بھی وجہ باخی نہ رہے کیونکہ بے بس صرف تم ہو اللہ نہیں وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے تمہارے سبر کا صلاح لکھا جا چکا ہے اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اقتطام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تختیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا راہیں جدا ہو جانے سے مخدر جدا نہیں ہوتے اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے حالات سمجھ کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا نوازتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد دعا کرنا ہے اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا ہے صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے اور توقل رکھو اللہ پر پھر دیکھو اللہ تمہارے لئے کیسے بند دروازے کھولتا ہے کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لئے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لئے بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا بے شک اس کی مدد خریب ہے سب سے بڑی دولت ہے یقین اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کی اس کی خدرت کا اس کے اختیار کا اس کی محبت کا اور اس کے سب سننے کا اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا اس کے دینے کا یقین اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی ہے جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین دکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مخدر کی رکیریں بدل جاتی ہیں لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر خادر ہے جانتے ہو اللہ تمہیں بیبسی کے مخام پر کیوں لیا ہے تا کہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ خوب بزیر ہونے لگی جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پال ہو جانتے ہو اللہ تمہیں بیبسی کے مخام پر کیوں لیا ہے تا کہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو لگے اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تا کہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو وہ کہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا تب ہی وہ تمہیں یہاں تک لائیا ہے شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے در سے ڈراتا ہے وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم موجزوں کے سب سے زیادہ خریب ہوتے ہو کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے اور جو اللہ کو پسند آجاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا تم بس خبولیت پر یقین رکھنا یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری منپسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ اللہ تو سن لیتا ہے تمہاری ہر دعا تو تم کیوں وسوسوں میں علشے ہوئے ہو جہاں تمہاری حمد ٹوٹ جاتی ہے اللہ وہی سے معجزے عطا کرتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے تو کیوں تھک جاتے ہو مانگتے مانگتے تمہاری خوشیاں تمہیں دینے کیلئے اللہ ایسا وسیلہ بناتا ہے جو تم تک خوشیاں لاسکے تو کیوں ڈرتے ہو کہ وہ تمہیں خوشیاں نہیں دے گا اللہ تو تمہارے خوشیوں کا مالک وہ تمہیں خوشیاں کیوں نہیں دینا چاہے گا تمہارا صبر آزما کر تمہیں جو چاہیے دے دے گا یقین رکھو تمہاری کہانے خوشیوں تک مور دے گا تحجد پڑھا کرو کوئی ملے یا نہ ملے لیکن اللہ مل جاتا ہے اور تمہارے لئے اللہ کو پا لینا کافی نہیں ہے کیا اللہ کسی جان کو کی تاخص سے زیادہ نہیں آزماتا تلاش یار کے بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا سکون ہی سکون چاہیے اگر زندگی میں تو ہونے والی ہر رضا میں گم ہو جا وہ بھی ہو جائے جو تُو چاہتا ہے پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا کسی کی چاہ اگر آنی ہے خدا کی طرف خدا کی چاہت میں ہی گم ہو جا بڑی پریشانی کا حل ہے سجدہ سجدے میں اس کے گم ہو جا یہ غم تکلیف پریشانی سب وقتی ہے بھول جا اور سب کچھ بھول جا تو صرف عشق خدا میں گم ہو جا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر تو کائنات تخلیف کرنے والے کی حکمت میں گم ہو جا اگر جاہیے تجھے اپنی ہر دعا کے خبولیت تو جو ہو رہا ہے اسی میں راضی ہو کہ گم ہو جا لوگوں کے دیئے ہوئے دھوکے اور دخوا بازیاں سب بھول جا تو بس مسکرا کر خود ہی میں گم ہو جا عشق جائز ہے صرف خدا کی ذات سے صرف ایک کن کی امید لگا کر اس کے معجزے کے انتصار میں گم ہو جا اس تڑپ کے بعد معجزے ہوتے ہیں جو تمہیں تحجد تک لے جاتے ہیں اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے تمہاری چاہتی تمہارے رب سے تمہیں ملواتی کبھی نہ امید نہ ہونا اپنے اللہ سے وہ جب دینے پڑاتا ہے تو تم سے سمحالے نہیں سملتا اور اللہ تمہاری دماؤں کے نصیب کو ہارنی نہیں دیتا یقین رکھو معجزے صبر کرنے والے اور ثابت خدم رہنے والوں کے لئے ہوتے ہیں تو پھر حمد مت ہارو اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ مان گیا ہے دیر بس اس لئے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے خریب لا سکے اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارے مخدر کی بھی رسائی نہیں ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن ہم اپنی زندگی میں وہ مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں نا حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن مور ہوتا ہے اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا اور اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائی سے گزر نہ ہوگا بے شک اللہ نوازتا ہے وہ رحمان ہیں یا اللہ میری بہت سی دعائیں تیرے کن کی منتظر ہیں اب تو تکن فرما دے ہمیں اللہ اپنی جنت میں رہنے کی اجازت تب دے گا جب ہم اپنے اندر ایسے اصاف پیدا کریں کہ جن سے اللہ کو اپنے بندے پر رحم آ جائے اور اللہ تو الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے ایک دن کن فیقن کا سما چھا جائے گا تمہاری ویرانی زندگی میں اجالہ لائے گا روتی ہوئی آنکھوں سے پھر سے امید کی کرن جگائے گا تمہارا رب تمہیں اپنے محبت کی رنگ دکھائے گا وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نگاہ ہٹارے گا تمہاری ادھوری کہانی پھر سے مکمل کر دے گا تمہارے صبر کا وہ تمہیں جلد انام لوٹائے گا اللہ کی بات کرنے سے دل بدلتے ہیں اور اللہ سے بات کرنے سے مخدر تمہاری امید کو اللہ اب تک برخرار رکھے ہوئے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے مگر ہو سکتا ہے تمہارے چاہت کے سفر پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو میری بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے یہ جو دل تھک جاتے ہیں پھر اللہ کے در پر سکون پاتے ہیں بس یقین رکھو یقین رکھو اللہ پر وہ تمہیں ویران کوئے سے نکال کر ساری دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے جو راستے اللہ سے جو جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے انسان کی تمنا نہیں کیونکہ اللہ ساتھ ہے تم نہ سمجھ پاؤ گی تمہاری اخل حیران رہ جائے گی اللہ راہیں یوں بنا دے گا تمہیں شکر کرنے کا اللہ ایک دن ایسا بھی دے گا کہ امید ہار چکے ہو تو اللہ تمہاری ہر دعا خبول فرمائے گا اور پھر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول کر تمہارا مخدر خوشیوں سے بھر دے گا ان مشکلات لمحوں کو تمہارا اللہ ایک دن ضرور راحتوں میں بدل دے گا چاہے صدیان ہی کیوں نہ لگ جائے ایک دن اللہ تمہیں تمہاری منزل ضرور دے گا جب اللہ کن فرمائے گا پھر رب کی کوئی بھی دعا فیکن سے محروم نہیں رہے گی اللہ تمہیں ایسے ہی تڑپتا ہوا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اگر اللہ نے تمہیں تمہاری منپسند چیز اتان نہیں کی تو وہ تمہیں سکون اور اپنی محبت ضرور دے گا کیا تمہارے لئے اللہ کافی نہیں ہے پھر سب کچھ کھو دینے کے بعد سلامت رکھنا فرش پر بس میں تیرے سہارے جیتی ہوں درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے آنسوں سے بات کرو اور وہ آنسوں کی زبان کو نہ سمجھے دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے سبر کی آخری حد ہو اور اس حد کو نہ جانتا ہو بے جان آکھے اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فی کن نہ کہے تھکھار کر امید چھوڑ دو اور وہ تمہارے لئے معجزہ نہ کرے جب ہم تکلیف کی آخری حد پر ہوں اور اللہ کو تلاش کرنے کے لئے نکلیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ جانتا ہے درد میں مبتلا انسان اس کو ڈھون ہی لیتا ہے سجدے میں تو وہ سب سے قریب ہوتا ہے اور پھر جو تکلیف کا سجدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں اللہ نہ ملے جب ہم تکلیف میں ہوتے ہو تو تمہارے پکار سے پہلے وہ تمہارے پاس ہوتا ہے تمہاری ایک ایک سسکی سنتا ہے ایک ایک آنسوں کو دیکھتا ہے تمہاری بے جان آنکھوں کو دیکھتا ہے تمہاری بات کو بہت دھیان سے سنتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے جس تکلیف میں تم باتے کرنا سکھاتے ہیں بار بار اللہ پکارنے پر مجبور کرتے ہیں اس کے سامنے جھولی پھیلانا سکھاتے ہیں ٹوٹ کر سجدوں میں رونا سکھاتے ہیں نمازوں سے تحجد پر لے آتے ہیں یہ تمہارا تحجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی نہیں ہے یہ تمہارا اللہ کے سامنے گرگرانا یوں ہی نہیں یہ تمہارا بے سکون ہو کر سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں یہ تمہارا سبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی نہیں وہ تمہارے سبر اور تکلیف میں گزرے وہ وقت کو کبھی زائع نہیں کرے گا وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر اس چیز کا جس چیز نے اسے بیچین کر رکھا ہے اور جس چیز کی طلب طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا دیر سے ہی صحیح مگر بہتر سے ضرور نواز تا ہے آسانیہ وجود میں تب ہی آتی ہے جب تم دل سے رب کو مشکلات پر خادر سمجھتے ہو آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لئے خبولیت کا معجزہ ہے اللہ بے خبر نہیں وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے اس تکلیف کے بعد تمہارے لئے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلاح ہے کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا جھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کنے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں اس کے لئے تمہارا مخدر منا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب مور رکھے ہیں وہ تمہیں بھی یوں سمیت لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیت رکھے ہوئے